موسیقی حضرات و علماء کرام دانشوران ملت اور سامنے بیٹھے ہوئے تاہد نگاہ میرے بھائیوں اور میری آئیوں بیٹھوں آج کا یہ اجلاس جمعیت و علماء ہند کے احتمام سے اور جمعیت و علماء مہاراستر کی قیادت میں مناقب ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ جمعیت و علماء ہند کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں اس موضع پر گوشت دار کرو جمعیت و علماء ہند کو قائم ہوئے سو سال پورے ہو گئے انیس سو انیس میں یہ جماعت قائم ہوئی تھی اس وقت ملک میں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور ملک کے لوگ ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہا رہے تھے وہ علماء کرام جنہوں نے اس ملک میں انگریزوں کو سب سے پہلے للکارہ تھا آزادی کا سور بھوکا تھا اور یہ اعلان کیا تھا اٹھارہ سو تین میں کہ اب یہ ملک غلام ہو گیا اور اس ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے اب آزادی کی لڑائی ضروری ہو گئی ہے انہی علماء کے جانشینوں نے انیس سو انیس میں جمعیت علماء کی بنیاد رکھی جمعیت علماء ہند کی سو سالہ تاریخ قربانیوں سے عبارت میں جمعیت علماء ہند نے ملک کے لیے ملک کے لیے جو قربانیوں دی ہیں اور جو تاریخی کارنامیں انجام دیئے ہیں ان کی فیرشت اتنی قبیل ہے کہ اگر اسے گنوایا جائے تو اس مختصر سے وقت میں گنوانے کی بھی گنجائش نہیں ہے لیکن اس موقع پر چونکہ یہ موقع قومی ایک جہتی کا موقع ہے تحفظ جمہوریت کا موقع ہے اس موقع کی مناسبت سے جنیت علماء ہند کی خدمات کے یہ دو پہلو یہ قومی ایک جہتی آپسی بھائی چارہ پیاد و محبت ہندو مسلم اتحاد اور ایکتا جمعیت علماء نے اس پر کتنا کام کیا ہے اور کرتی رہی ہے اور اس کا یہ عازم ہے کہ انشاءاللہ وہ کرتی رہے گی اسی طرح اس ملک کے لیے ہندو مسلم انتحاد کے لیے جمعیت علماء نے کیا کیا ہے جمعیت علماء کے کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جمعیت علماء نے ہمیشہ اس ملک کے تمام شہریوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے کی کوشش کی ہے پیاد و محبت ان کے اندر باہنی رہے اس کی کوشش کی ہے جمعیت علماء ہی وہ جماعت ہے جس نے پورے ملک کو یہ پیغام دیا تھا کہ جو لوگ ایک ملک میں رہتے ہیں ایک وطن میں رہتے ہیں وہ سب ایک قوم ہیں قومیں وطن سے بنتی ہیں قومیں مذہب کی بنیاد پر نہیں بنتی یہ پیغام جمعیت علماء نے اس وقت دیا تھا جب ہمارے ملک میں ٹو نیشن کی تحریک شباب پر تھی جناب پارٹی پورے ملک میں مسلطانوں کو گمراہ کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ مسلطان ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتا اگر مسلطان ہندووں کے ساتھ رہے گا تو اس کی نہ مسجدیں رہتود رہیں گی نہ اس کے مدر سے رہتود رہیں گے اور نہ اپنے مدہب پر کو مکمل طور سے آزادی کے ساتھ عمل کر سکے گا ایسے باہر میں جناب پارٹی کے جواب میں جمعیت علماء نے ہندوستانی مسلطانوں کو خاص طور سے اور ملک میں بسنے والے تمام مذہب کے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں جناب پارٹی کے اس دھوکے میں نہ آنا قوم مذہب کی بنیاد پر نہیں بنتی قوم وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں ہندوستان ہم سب کا وطن ہے اور ہندوستان کے اندر رہنے والے تمام لوگ ان کا دھرک کچھ بھی ہو ان کا مذہب کچھ بھی ہو وہ ایک قوم ہیں مسلمان ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں جینی ہوں یہ سب ایک قوم ہیں جمعیت علماء کا یہ وہ پیداں تھا جس کو اچھے اچھے لوگ نہ سنوچ سکے علماء اطمال جیسا زیرک شک وہ بھی حضرت شیخ الاسلام کی اس بات کو نہ سمجھ سکا اور اس نے حضرت شیخ الاسلام پر بندیل کی اور حضرت شیخ الاسلام کی شام میں کچھ اشعار کہے لیکن ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے قوم کا تردگان ملت کے ساتھ کر دیا حضرت شیخ الاسلام نے قوم کا لفت استعمال کیا تھا اور اطمال نے قوم کا تردگان ملت کے ساتھ کر کے حضرت شیخ الاسلام پر اطمال کیا ان کے وہ اشعار جو فارسی میں انہوں نے کہے تھے آج بھی ان کی قلیات میں موجود ہیں جبکہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب علماء اطمال کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو اس سے انہوں نے رجوع فرما لیا تھا لیکن پتا نہیں اس مجبوری کی بنیاد پر آدمی ان اشعار کو رکھا گیا ہے تو جمعیت علماء اس وقت پورے ملک میں ہندو مسلم اتحاب کی ایک علامت بن کر اگری تھی اور جناہ پارٹی کے مقابل میں جناہ پارٹی سے مسلمانوں کے درمیان کوئی جماعت اگر لوحہ لے رہی تھی تو وہ جمعیت علماء ہند تھی اس موقع پر مسلمان بڑا جذباتی ہو رہا تھا دھرم کے نام پر مدھد کے نام پر لیکن ہمارے مزرگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی وہی مسلمان جو ہمارے مزرگوں کے پیلوں کے نیچے ہمہ وقت اپنی آنکھیں بچھانے کیلئے تیار رہتا تھا لیکن جب اس کے جذبات کے خلاف کچھ باتیں اس کے سامنے آئیں تو یہی مسلمانوں نے ہمارے ہمارے اقابل کی پغلیاں اچھا لی اپنے پیلوں میں رہو گی اور ان کی توہین اور یہاں مت کرنے میں کوئی کبھی نہیں کی لیکن جمعیت علماء کے اقابل ہمارے علماء اور خاص طور سے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ملک کی تقسیم کٹ کر مقابلہ کیا اور آخر وقت تک جمعیت علماء کا یہ مطالبہ رہا کہ ملک تقسیم نہیں ہوگا اسے نہیں ہونا چاہیے اسے نہیں ہونا چاہیے آخر تک گاہ بھی کی اور کانگلیس کے دوسرے لیڈروں کو پکڑ کر بیٹھ ہی رہی کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا ملک تقسیم ہو گیا تو جمعیت علماء کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ملک کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے یعنی چوبی کا دور لگایا اس کے بعد جب ملک تقسیم ہو گیا تو اب اس ملک کا نسکور کیا ہوگا اس ملک کا سمدینان کیا ہوگا اس ملک کا قانون کیا ہوگا آیا یہ ملک ہندو راج بنے گا یا یہ ملک جمہوری ملک ہوگا اور یہاں کا نظام حکومت جمہوریت ہوگا یہاں کا قانون سیکولاریزم کی بنیاد پر بنے گا جمعیت علماء ہند اس قانون ساز کمیٹی میں شریک رہی جس کی قیادت بابا صاحب امبیٹ کر کر رہے تھے حضرت مولانا اپل کلام آزار اور اس وقت کے جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ہندو رحمان سیوہرمی رحمت اللہ علیہ اس قانون ساز کونسل کے روبھن تھے اور ہمارے ان اقابل کی کوششوں سے یہاں کا جو سمدھان ہے یہاں کا جو دستور ہے یہاں کا جو آئین ہے وہ سیکولر آئین بنا دیر سو سال کی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزار ہوا تھا اور ہمیں ایک سیکولر آئین ایک سیکولر سمدھان ملا تھا اب ستر سال میں نہیں گزرے اور پھر اب اسی آئین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اس کے سیکولر جدار کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سی آئی یہ سی اے کیا ہے دھوکے میں نہ دارا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون دینے یہ شہریت دینے والا قانون ہے شہریت لینے والا قانون نہیں ہے اس دھوکے میں اور اس بہتامے میں نہ نہ یہ قانون ہمارے ملک کے سمدھان پر حملہ ہے ہمارے جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے یہ قانون لائے گیا ہے اگر آج ہمارے دستور کی یہ بنیانی این ہٹا دی گئی تو دستور کی دیوار پھر کلی شروع ہو جائے گی اور پھر دستور کی حفاظت نہیں ہو سکے گی اسی لیے آج پورا ملک سرکوں پر ہے کہ جو دستور جو آئیم ہم نے پیر سو سال کی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا ہم اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح مزمار ہوتا ہوا اور ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جمعیت علماء کیسے خاموش رہ سکتی تھی لوگوں نے میں نے بڑے بڑے مجموع میں یہ بات کہیں لوگ جمعیت علماء کے اوپر اگلیاں اٹھا کے تھے کہ پورے ملک میں احتجاج ہونا آرہے جمعیت علماء کہاں ہے جمعیت علماء میدان میں کیوں نہیں آ رہی ہے جمعیت علماء پہلے دن سے اس میدان میں ہے اس سے پہلے ابھی پندرہ ساتھ فرما رہے تھے اسی طرح بمہی کے دوسرے میدان میں جہاں جہاں پڑے مظاہرے ہوئے جمعیت علماء اس میں برابر کی شریک رہی جمعیت علماء کا یہ سوچنا تھا یہ ایسا موقع ہے کہ اگر ہم تمام لوگ مل کر کے اس قانون کے خلاف لڑائی لڑائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اگر تلہا مسئلہ اس میدان میں آیا تو فرقہ پرستوں کی سادش کامیاب ہو جائے گی وہ تو ہمیں خانوں میں بات کر اپنا مقصد اور اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لئے جمعیت علماء نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا لیکن وہ اس تحریک میں برابر کی شریک رہی جس طرح ملک کی آزادی کے لئے جمعیت علماء نے اس طرح سے کام کیا تھا